موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے فارمیولاز فور سکسس کے اس پہلے پروگرام میں ہمارا سبجیکٹ ہے ہاو ٹو سٹاڈی افیکٹیولی سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ہاو ٹو سٹاڈی افیکٹیولی کس طرح سے کوئی شخص اچھی طرح سے افیکٹیولی سٹاڈی کر سکتا ہے یہ جو سبجیکٹ ہے کن لوگوں کے لئے ریلیونٹ ہے کن کے لئے ریلیونٹ ہے ایک آنسر جو سب کے لئے ہے اور ایک آنسر اور سنائی دے رہا ہے سٹوڈنٹس کے لئے دیکھیں نورمل پرسپشن جو ہے ہماری کنٹری میں یہاں کے لوگوں میں یہی پرسپشن ہے کہ یہ سبجیکٹ سٹوڈنٹس کے لئے ریلیونٹ ہے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے سٹوڈنٹس کے لئے ریلیونٹ ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن صرف سٹوڈنٹس کے لئے ریلیونٹ ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ ہمارے ہاں کلچر کیا ہے اب تو دے ایج آف 21 22 23 جو سٹاڈی کیا باقی کے 50-60 سال اسی نولیج کے بنیاد پر انسان کنٹینیو کرتا ہے حالانکہ صحیح کیا بات ہے کہ سٹاڈی کرنے کا پروسیس ایک ون ٹائم پروسیس ہو لیکن ساتھ ساتھ میں کنٹینیوز بھی رہے ساتھ ساتھ میں ایک انسان کنٹینیو بھی کرے اور یہ اس کے تعلق سے ہمیں اس میں پیلیڈائم شفٹ کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم آر لگنے والا ہے کہ کب دکھنے والا ہے کہ کوئی پچاس سال کا شخص آیا ہے ایک یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے لیے یا کوئی ایک چیز ہے کوئی ایک شخص ہے جو 30 years 40 years کا ہو چکا ہے and he feels that I should study کیونکہ میں اگر کام کر رہا ہوں تو میں اگلے لیبل پہ جانا چاہتا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں میں بزنس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کب یہ knowledge کی اس value کو لوگ محسوس کرنے لگیں گے when is this going to happen تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ paradigm shift ہو اگر یہ سوچ بدلے تو یہ سبجیک ساروں کے لیے relevant ہے how to study effectively میرے brothers and sisters میں آپ کو کچھ ایسے formulas دینا چاہتا ہوں ایسے precious باتیں جو اگر کوئی شخص implement کریں تو ہمارے society کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ study کرتے ہیں 99% لوگوں سے ایک انسان بہت آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ جو formulas میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ formulas میں اکثر لوگ جو ہم دیکھتا ہے ایک طرح سے بھیڑ چال herd mentality وہ ایک herd mentality ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو miss out کرتے ہیں یہ ایسے formulas ہے جو اگر کوئی شخص follow کرے کم effort میں زیادہ results مل سکتے ہیں کم time میں زیادہ knowledge مل سکتی ہے تو دیکھئے میں کوئی بہت magical چیز نہیں suggest کرنا چاہتا ہوں جو میں suggest کروں گا بہت ہی fundamental بہت ہی basic ہے ایک ایسی چیز ہے جو اگر کوئی شخص implement کرے تو اسے اس کے benefits انشاءاللہ practically محسوس ہوں گے تو آئیے without too much of an introduction ہم directly start کرتے ہیں میں نے اس subject کو how to study effectively کو four parts میں divide کیا ہے ایک ہے before studies ایک ہے during studies اور ایک ہے after studies اور ایک ہے always تو چار parts میں divide کیا ہے تاکہ ہم easily ان چیزوں کو memorize کریں یہ چار parts کے بعد میں ایک bonus part ہے جو ہے how to memorize یاد کیسے کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کہنا ہے کہ ہم آگے پڑھتے آتے ہیں پیچھے بھولتے آتے ہیں تو memorize کیسے کرنا ہے اس کا ایک بہت ہی beautiful formula میں آپ کو share کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں تو آئیے ہم start کرتے ہیں first part سے before study study کرنے سے پہلے بہت important ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں orient کر لیں اگر یہ orientation ہم اپنا کر لیں گے تو ہمیں اس کا benefit full time ملنے والا ہے اور وہ چیز جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلا point کہ جو ہم study کر رہے ہیں وہ study کرنے میں کیا benefit ہے اور وہ study کرنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے that he should be genuinely interested in studying what he is studying دیکھئے جو study کا role ہے یہ ایک student کے لیے اپلایا ہوتا ہے مان لیجے کہ کوئی شخص religious studies کر رہا ہے religious studies میں اپلایا ہوتا ہے کوئی شخص قرآن study کر رہا ہے قرآن study کرنے میں اپلایا ہوتا ہے کوئی شخص اپنے job اور career کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ اور کرنا چاہتا ہے study کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اپلایا ہوتا ہے کوئی شخص business کر رہا ہے business کے اندر ایک اگلے level تک بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اپلایا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو number one reason ہے be genuinely interested in what you are studying دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی sad بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں مجبور بول رہا ہے پڑھ رہا ہوں میں کیوں پڑھ رہا ہوں parents نے کہا اب وہ genuine interest نہیں ہا رہا ہے بس degree چاہیے don't study for that piece of paper وہ degree کے لیے نہیں study کرنا چاہیے وہ knowledge کے لیے study کرنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو knowledge ہے وہ اصل چیز ہے پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سننہ ابن ماجہ میں صحیح صند سے حدیث ہے سلاللہ علم نافیل اللہ سے مانگو نفع دینے والا علم beneficial knowledge اللہ سے فائدے مند علم مانگو جو beneficial knowledge ہے وہ مانگو تو جو benefit ہے اس کے اوپر ہماری نظر ہے فائدہ کیا ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کے فائدہ کیا ہوگا what is the benefit in it اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص کو پتا نہیں ہے he doesn't know what is the benefit پڑھ رہا ہے لیکن benefit نہیں پتا ہے تو کیا کریں sisters بھی participate کر سکتے ہیں تو کیا کریں don't know کہ کیا benefit مجھے معلوم نہیں ہے پڑھ رہا ہوں یہ معلوم ہے کیا benefit نہیں معلوم ہے بس admission مل گیا مجھے commerce faculty میں art faculty میں admission مل گیا science faculty میں admission مل گیا میں بس بتانے کے لئے کسی کو بتانے کے لئے میں admission لے لیا تو he doesn't know what is the benefit in it تو وہ شخص کیا کر سکتا ہے آپ لوگ بتائیے وہ شخص کیا کر سکتا ہے male ہو female ہو وہ کیا کر سکتے ہیں بتائیے he doesn't know what is the benefit پھر کیا کر سکتے ہیں بتائیے ہاں آج کل تو بہت easy ہو گیا ہے کیا کر سکتے ہیں نہیں معلوم ہے فائدہ کیا ہے نہیں معلوم ہے جی first point ہمارا ہے be genuinely interested اب نہیں ہے interest کیا فائدہ ہے نہیں معلوم ہے فائدہ علمہ نافیہ beneficial knowledge benefit کیا ہے نہیں معلوم ہے بس پڑھ رہا ہوں تو وہ کیا کرے جانے benefit جانیں گے اور آج کل تو بہت easy ہو گیا ہے google کر لو آپ کو پتا چل جائے گا کیا benefit اس کے اندر ہاں تو یہ ہو گیا first point وہ ہے کہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے what is the benefit یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر effectively study کرنا ہے success کے اندر یہ پہلا قدم ہے وہ نہیں مل سکتا رسم ادا کر کے یہ رٹا مارنے والی جو system ہے رٹا مار مار کے کسی طرح سے پاس کر لینا کسی طرح سے بس میں نے exam پاس کر لیا میں نے certificate پاس کر لیا that is not effective studies والے اچھے result وقتی طور پر دکھنے لگے وہ really knowledge نہیں ہوئی ایک انسان کی تو first point کیا ہے be genuinely interested second point وہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو آپ کا goal کیا ہے کیوں پڑھ رہے ہو آپ کا plan کیا ہے plan of action کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ what is the goal اگر goal نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ایک انسان اس چیز کے اندر demotivated feel کرے گا کبھی difficult times آئیں گے کبھی پہاڑ کے اوپر چڑنا پڑے گا کبھی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا ویسے وقت پر ایک انسان اپنے آپ کو motivated نہیں رکھ پائے گا کیونکہ really بتا رہا ہوں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا come effort میں زیادہ results یہ تب possible ہے جب وہ under motivation ہو اور under motivation نہیں ہے نا تو force کر کے hunter مار کر کے پیچھے کوئی کھڑا exam آ رہے ہیں پڑنا پڑے گا this is not really going to create results وقتی طور پر بھلے ہی کوئی شخص دھکا مار کے کر لے اپنے آپ کو لیکن it's not going to create results تو goal رکھنا بہت ضروری ہے آپ دیکھوں گے کہ جو لوگوں کا clear cut defined goal ہے کہ میرا یہ مقصد ہے تو وہ مقصد جب سامنے ہوتا ہے نا ایسے لوگ بہت ساری مشکلوں سے گزرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں بہت ساری difficulties سے گزر کر بھی منزل تک پہنچنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ جو کہاں سے پیدا ہوتا ہے ان کے اندر یہ strength کہاں سے آتی ہے یہ strength پیدا ہوتی ہے جب ان کے اندر ایک clear goal identification ہو مجھے یہ چاہیے مثال کے طور پر کسی کا goal ہے کہ میں doctor بنوں تو doctor بنوں یہ goal ہے یا اس سے آگے اور بھی goal ہونا چاہیے کہ میں doctor بن کے میں لوگوں کی بیماریوں کا شفا میں علاج میں ذریعہ بننا چاہتا ہوں مثال کے طور پر کسی کا اگر goal ہے میں engineer بنوں میں engineer بننے کے بعد میں یہ چیز دنیا کو contribute کرنا چاہتا ہوں اور میں MBA بننا چاہتا ہوں تاکہ میں manage کروں میں business کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو employment دوں تاکہ میں خود کی بھی need fulfillment کروں میں لوگوں کو بھی مدد کروں مطلب کیا ہوتا ہے نا جتنا بڑا goal ہوگا اتنا بڑا motivation ہوگا ایک انسان کے سامنے ایک dream جب ہوتا ہے نا ایک goal جب وہ pursue کرتا ہے تو وہ بات ہی اور ہوتی ہے ایک person without a vision ہو کسی کے پاس vision نہیں ہے اور کسی کے پاس vision ہے تو دونوں کے اندر بہت بڑا difference ہے تو میرے brothers and sisters آپ کے سامنے ایک بہت important بات آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں point number one genuinely interest پیدا کریں اور اگر genuine interest نہیں آ رہا ہے نا کوشش کر لیے کوشش کر لیے تو کیا کریں گے تو وہ کرو جس چیز میں genuine interest ہے کسی نہ کسی چیز میں تو ہوگا genuine interest کوئی شخص ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے بلکل بھی flat کے اس کے کسی بھی طرح کا interest نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ go into that which you are really interested in اگر real interest نہیں آ رہا ہے کوشش کے باوجود تو پھر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو کیوں ایک چیز کے اندر bottom level پر رہنا چاہتے ہو lagards جو lag کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈھی لے ڈھالے لوگ جو کسی طرح سے دھکا مار کے زندگی نکالتے ہیں مر مر کے جیتے ہیں ایسے کیوں جینا چاہ رہے ہو do that which you can enjoy جو آپ پسند کرو جو benefit ہو beneficial ہو جو فائدے مند ہو جس چیز کا motivation اندر سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے first cheese کہ be genuinely interested اب یہ ایک ایسا point ہے کوئی force نہیں کر سکتا you have to create کہ بھائی واؤ آج میں algebra پڑھوں گا اگر یہ feeling نہیں پیدا ہو رہی ہے تو وہ algebra پڑھنے کے تعلق سے بات کے اندر کتنی بھی باتیں آپ سن لیں it is not going to create results results تب آئیں گے جب وہ genuine interest آئے گا تو میں آپ سب کے لئے ایک assignment دے رہا ہوں first assignment کہ create genuine interest in what you are studying آپ جو study کر رہے ہو بھائی ڈال رہا ہونا وقت پڑھ رہا ہونا تو interest کے ساتھ ہی پڑھو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اس لئے admission لیا کیونکہ مجبوری تھی میری میرے parents مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ تو کرنا پڑے گا اب مجبوری تھی تو ہم کہہ رہے ہیں okay end of the day پڑھ رہا ہو نا end of the day اپنی زندگی تو لگا رہا ہو تو چلو ڈھونڈو اس تعلق سے create interest اور پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں create ہو رہا ہے تو پھر کچھ اور سوچو try your best پہلے سوچو search کرو discuss کرو اس field کے expert سے بات کرو ہو سکتا ہے interest پیدا ہو جائے گا تو be genuinely interested first point second point goal ہونا چاہیے اچھا goal جو ہونا چاہیے shallow نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کا بہت shallow goal ہوتا ہے ایسا goal ہوتا ہے کہ ڈککی لگا تو زمین آگئی یعنی کہ جم مارے پانی کے اندر تو زمین لگ گئی یعنی کہ ہونا چاہیے پانی بھی تو ڈیپ ہونا چاہیے نا jump کرنے میں مزا ہے پانی میں ڈککی لگانے میں مزا ہے تو یہاں بہت important بات کیا ہے اتنی ڈیپ نہیں ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا آگے جا کر آدمی کے اندر motivation ختم ہو جاتا ہے he runs out of steam ہوا ختم ہو گئی بلون میں سے ہوا نکل کے آگئی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ shallow goals ہوتا ہے نا جو لوگوں کے جیسے مثال کے طور پر people who say کہ I want name ارے name چاہیے you know یہ name کی کوئی value نہیں ہے یہ name یہ دکھانے کی کوئی value نہیں ہے it's not real substance real substance کیا ہے کچھ کرنا substance ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ substance ہے دکھانا ارے دکھا کی کیا فائدہ ہوگا لوگوں کے minds کیسے ہوتے ہیں نا لوگوں کے minds change ہوتے رہتے ہیں کوئی کبھی بہت خوش ہو جائے گا کوئی ناراض ہو جائے گا لوگوں کو دکھانے کے لئے اگر ہم زندگی جینے لگے نا اپنی زندگی جی رہے ہیں تاکہ میں اس کو دکھاؤں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ زندگی ہمیشہ بہت shallow رہے گی اس کے اندر تقلیف آئی پریشانی آئی تو آدمی سوچتا ہے میں کیوں اس چیز میں ہوں اگر اندر سے اس چیز کے real reasons نہیں ہیں تو وہ وہاں پر فیل ہو جائے گا پراف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب ناسیل اللہ انفاہم لنناس سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کی نزدیک اللہ کی نظر میں جن سے احب ناس سب سے زیادہ اللہ پسند کرتا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انفاہم لنناس جو سب سے زیادہ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تبرانی کی حدیث ہے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان یہ سوچے کہ how can I be of benefit for myself خود کے لئے میرے آگے کی فیملی کے لئے میرے بچوں کے لئے دنیا کے لئے کیسے میں beneficial بن سکتا ہوں وہ چیز آگئی تو ایک ایسی انجن لگ گئی اس ٹرین کے آگے کہ وہ پرین اب بہت اچھی طرح سے دوڑ سکتی ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا فرس پوائنٹ کیا تھا میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ میمرائز کریں کیونکہ صرف کوئی چیز سن لینا is no good وہ چیز اگر آپ کا حصہ بنے گی آپ یہاں وقت نکال کے سنڈے ماننگ جو ایک آرام کا دن ہوتا ہے بیٹھے ہیں میرے ساتھ تو آپ جب یہاں پہ participate کر رہے ہیں یہ چیز کا تب فائدہ ہوگا جب آپ وہ چیز carry forward کریں زندگی میں آگے تو فرس پوائنٹ کیا تھا be genuinely interested in whatever you are studying وہ genuine interest آنا ضرور ہی ہے اس کا فائدہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سیکنڈ چیز clear cut goals کیا چاہیے جو کر رہے ہو ending تک پہنچ گئے تو کیا کئی لوگ بلتے ہیں کہ ending میں میں کیا کروں گا مجھے نہیں ملوم تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز fail ہو جائے گا پورا method کم وقت میں زیادہ results 99% سے آگے جانا نہیں ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس آگے کا goal نہیں اب آگے کے long term goal کے بعد short term interim goals آئیں گے درمیان کے goals آئیں گے اور جو goal ہو بہت meaningful ہونا چاہیے shallow نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گئے ہمارے دو point third point اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو آپ کونسے type کے person ہو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب study کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یہ study کرنا ہے تو اللہ نے اوپر والے نے انسان کو الگ بنایا ہر انسان unique ہے ہر انسان کا اپنا ایک learning pattern ہوتا ہے اگر آپ اپنے learning pattern کو نہیں identify کریں گے تو کئی بار اپنے آپ کو disrupt کریں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو disrupt کر رہے ہو کہاں پہ آپ کا potential ہے کیا چیز سے آپ زیادہ حاصل کر سکتے ہو how you can reach that extra mile وہ چیز تب پتا چلے گی جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے so before you start third point ہمارا ہے کہ know yourself know yourself کے اندر broadly speaking میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں learning کے اعتبار سے psychiatrist psychologist نے identify کیا ہے there are three different type of learners broadly speaking ہم بہت زیادہ details میں نہیں جا رہے ہیں ہم صرف موٹی موٹی باتیں دیکھ رہے ہیں آج کے اس workshop میں تین الگ distinct type کے learners ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو visual learners ہوتے ہیں مثال کے طور پر آنکھے بند کریں سب لوگ اب بتاؤ میں آپ سے جنہیں پوچھوں گا وہ بتائیں گے اوکے یا آپ آنکھے بند ہاں سب لوگ آنکھے بند اب یہ بتاؤ کہ stage پر کیا دکھ رہا تھا آپ کو stage پر stage پر کیا ہے ہاں میں ہوں آنکھے کھول کے میں دیکھئے میں تو ہوں ہی of course مجھے مس کریں گے تو کچھ اور problem ہوگا جی board ہے کونسی color کا board ہے green اور کیا ہے بینر ہے کیا color ہے اس کا black دکھ رہا ہے اور کتنی چیز ہے اوکے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں open جو لوگ visual learners ہوتے ہیں visual learners وہ دیکھ کر ان کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور جو visual learners نہیں ہوتے وہ گزریں گے ان کو کچھ بھی دیکھے گا ہی نہیں بس اپنی دنیا میں چلے آئیں گے ان کو وہ چیز notice نہیں کر بائیں گے کہ یہاں دیکھو یہ lights دکھ رہی ہے یہ blue color کی light ہے یہاں پر یہ یہاں پہ brown color کے tiles جیسے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا visual learners جو ہوتے ہیں جو دیکھ کر کے ان کے mind پہ دماغ پہ وہ image زیادہ impress کرتی ہے وہ image ان کے دماغ میں زیادہ رہتی ہے یہ ہوتے ہیں visual learners second category ہوتے ہیں جو auditory learners جو سن کر سیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کو sound سے وہ بات بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے اگر آپ انہیں کہوں گے کہ اچھا کیا کہا انہوں نے word to word دہرا سکتے ہیں visual learners اور kinesthetic جو ہوتے ہیں ان کو بلیں ایسا ہی کچھ تھا وہ words دہرا نہیں پاتے ہیں جو auditory والے ہوتے ہیں وہ words sentences ideas paragraphs بول سکتے ہیں وہ سنتے ہیں تو ان کے کانوں سے جو learning ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ effective ہوتی ہے یہ ہو گئے second category third category ہے kinesthetic kinesthetic وہ ہے جو کچھ کرتے ہیں تو کر کے وہ لوگوں کے دماغ میں بہت اچھا register ہوتا ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے چلیے میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں جو مان لیجئے visual learners ہیں وہ visual learning patterns use کریں گے مثال کے طور پر ان کے لیے colorful markers بہت مانے رکھتے ہیں وہ colorful مارکرز ہوتے ہیں پیرٹ گریڈ فلوریسنٹ اورنج وہ سب colorful مارکرز سے color coding کریں یہ چیز ان کے لیے بہت effective ہوتی کیونکہ وہ visual learners ہے ان کے دماغ میں کلرز وغیرہ اسی طرح جو چھوٹے چھوٹی کچھ reminder کچھ memos ہے sticky notes وغیرہ وہ چیزیں ان کو بہت appeal کرتی ہے visually کوئی چیز یہاں لکھ کے لگا دو کوئی diagram یہاں لگا دو باقی جو visual نہیں ہے وہ diagram ان کے لئے blank spot ہوگا وہ diagram لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس وہ لگا ہوا ہے جو visual learners ہوتے ہیں ان کے لئے checklist لگی ہوئی ہے وہ چیز وہ لوگ بہت follow کرتے ہیں یہ کام باقی ہے یہ pending ہے یہ visual learners کی style ہوتی ہے auditory learners ہوتے ہیں جو سن سن کے سیکھتے ہیں ہم انہیں سنوں گے تو سن کے آپ بہت effectively سیکھ سکتے ہو repetition سے سیکھ سکتے ہو اور جو kinesthetic ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر کے سیکھتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر ایک جگہ بٹھا دو نا کہ تم بیٹھو زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے مطلب they start feeling uncomfortable feel کرنے لگتے ہیں تو kinesthetic کے اگر ہاتھ میں کچھ دے دو اور کچھ ہاتھ میں ہو کچھ کرتے کرتے وہ سیکھ رہا ہے تو وہ بہت effective learning ہوتی لیکن اگر آپ learning سن کر بھی سیکھ سکتے ہو دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہو کر کے بھی سیکھ سکتے ہو تو آپ learning potential بہت بڑھ جائے گا ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص ہوتا ہے کہ visual ہے اب اس کو ایک وقت تک audio 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 سنا سنا کر سن آ یہ نہ بھی ہو تو کم سے کم اتنا تو پتا ہو کہ آپ کون سی category میں تو اپنے آپ کو identify کرنا بہت ضروری ہے اگر مان لو آپ کو یاد نہیں آرہا تھا سٹیج پہ کیا ہے تو آپ ویجیل لرنر most probably نہیں ہو کیونکہ اب تک اتنا تو نوٹس کرنا چاہا تھا یہ گرین کلر میں تھا یہ ساری چیزیں observe کرنا ویجیل لرنرز کی ایک نشانی ہے تو اپنے آپ کو جان نا کہ which type of person you are یہ جان بہت ضروری ہے یہ ہو گئے ہمارے تین پوائنٹ 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 کیا تھا بی جنیون لی انٹریسٹ ان وات یا لرننگ آپ جو study کر رہے اس میں genuine انٹریسٹ ہونا بہت ضروری ہے نقلی انٹریسٹ بتانے کے لئے نہیں کوئی رسم آپ کو ادا نہیں کرنا ہے پتائیں آپ کو بے وکوف بنانے میں کسی سب سے اچھی طرح سے سب سے آسانی سے ایک انسان بے وکوف بنا سکتا ہے کسی بتائیے parents relatives دوستوں کو پڑوسیوں کو بس میں کسی سب سے آسانی سے بے وکوف بنا سکتے ہیں پتائے آپ بلکل صحیح جواب سب سے آسانی سے آپ بے وکوف بنا سکتے ہیں سب سے آسانی سے you can fool yourself so don't fool yourself be genuinely interested in what you are doing first point second clear cut goal defined goal لکھ لو ایک بار کہ یہ میرا goal ہے plan کر لو steps plan کر لو یہ ہو گیا point number two point number three which type of learner are you آپ کس type learner ہے know yourself third know yourself تو یہ ہو گیا before میں اب آئیے ہم during کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ہم 3 points دیکھا تھا during میں obviously زیادہ چاہی تو ہم 6 points دیکھنے والے ہاں during the learning process learning process کے دوران first point وہ یہ ہے کہ listen attentively آپ بولوں گے میں auditory نہیں ہوں تو بھی listen attentively اور listen attentively کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر اچھی طرح سے سو کے آنا ہوتا ہے اب کوئی شخص تو listen attentively کے اندر بہت ضروری ہے کہ جو object ہے ان کی طرف دیکھو کوئی window کے بہار دیکھ رہا ہے تو this is not the way to listen attentively listen attentively کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم present رہے class میں جسمی طور پر بھی اور mentally بھی مطلب آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں جو پتا ہے آج knowledge اتنی accessible ہو گئی ہے اتنی available ہو گئی ہے کہ شخص اپنے آپ کو upgrade کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو بہت easily possible ہو گیا ہے میں آپ ایک مثال دیتا ہوں ایسے کئی سارے courses ہے آپ world کے top most اور best universities کے best courses کر سکتے ہیں یہ نہیں بیٹھے بیٹھے online تو وہ leading indian institute of management harvard oxford courses offer کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے یہاں سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو اپنے آپ کو knowledge کو upgrade کر سکتے ہو اور اگر certificate چاہیے تو چاہیے دینا پڑے گا باقی ایسی پڑھنا ہے knowledge چاہیے تو سکتے ہیں کون سے available options ہیں تو جو بھی پڑھ رہے ہیں be attentive دیکھیں یہ جو time ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک انسان دھیان سے سنے اس کے اندر attentively سنے قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے سورہ عراف سورہ 7 204 جب قرآن پڑھا جائے تو گوھر سے سنو اور خاموش رہو سیکھنے کا اصول جو سکھایا گیا سیکھنے کے تعلق سے دو باتیں کہی گوھر سے سنو فست تمیو فست تمیو کا مطلب ہے گوھر سے سنو وعن سے خاموش رہو تو یہ بہت ضروری ہے جو کچھ سن رہے ہیں تو بہت بہت سنیگ پرزن تو پرزن ہونے کے اندر بہت لرننگ کے اندار فرس ٹیپ ہے بی پریزن بی پریزن کا مطلب ناٹ اولی فزیکلی فزیکلی بھی پریزن ہونا ہوگا کچھ اپسن سٹوڈن 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 بس اگزام بی پریزن فزیکلی آز مینٹلی جسمی طور پر اور ذہنی طور پر دونوں طریقے سے آپ کو پریزن رہنا ہے یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر سٹوڈن سٹوڈن سمجھنے کی کوشش کریں انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں دیکھیں یہاں بہت امپورٹن بات کیا ہے ایک ہوتا ہے الفاظ ایک ہوتا ہے کنسپٹ الفاظ سے آگے بڑھ کے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ٹیچر ہیں جو بھی مثال کے طور پر ابھی میں کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو جو کہہ رہے ہیں الفاظ ان کے یہ ہے الفاظ میں مت گم ہو جاؤ الفاظ پر گوھر کرنے سے آگے بڑھ کر فہم انڈسٹینڈن کیا کہنا چاہ رہے ہیں what is this point یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں what is he trying to say what is this point کنسپٹ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بہت ضروری ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے فرس سٹیپ تھا سننا لیکن اس سے آگے بڑھ کے سیکنڈ سٹیپ ہے انڈسٹینڈ کرنا اسے سمجھنا کہ اچھا یہ point ہے دیکھیں knowledge کے اندر ایگرنس جب ہوگی جو ہمارا فرس پوائنٹ تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا genuine interest in knowledge تو جب genuinely کوئی شخص interested ہے تو پھر بولے oh I got this یہ بات مجھے ملی آج آپ کہیں پہ بھی اپنا time invest کر رہے ہیں you should get something نکال کے لے کر آتا ہے تو یہاں پہ بہت ضروری بات کیا ہے کہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بہت important بات کیا ہے understanding زیادہ پانی نکالنا ہے گوھر کرنا ہے اچھا یہ point تھا اس کے اندر بہت اہم بات یہ ہے mind کو open رکھنا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک negative چیز میں چلے آتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے دماغ میں لوگوں نے یہ سب useless ہے یہ سب بیکار کی چیز ہے useless ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جب کوئی شخص سوچتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہ رسم ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ حاصل نہیں کر پائے گا his mind is only not open اس کا ذہن ہی کھلا ہوا نہیں اس کا دماغ بند ہے تو جب دماغ بند ہوتا ہے کہاں سے حاصل ہوگا وہ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ first step mind open ہو اس کے اندر تو سننے کے بعد understanding حاصل کرنے میں ہم نے یہ دیکھا تو کچھ بھی پانی جمع نہیں ہوا تو برس برس کے پانی چلا گیا لیکن جمع کچھ بھی نہیں ہوا تو جمع کرنا چاہتے تو والدی کو open کرنا ہوگا تو ہمارا mind بھی open رہے کہ نہیں let me listen open mind سے سننا کہ ہے کیا اس کے اندر what is there that I can get out of this مجھے کیا مل سکتا ہے اس میں سے میں نے یہ بات سمجھی میں نے یہ point سمجھا یہ بہت ضروری point number two point number three اور وہ یہ ہے لکھنا دیکھیں لکھنا generally جو visual والے ہیں میں نے کہا نا ان کے لئے markers وغیرہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن ابھی میں سب کے سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں سارے type کے learners کو کہہ رہا ہوں بھائی بہنوں کے لیے سب کے لیے ساروں کے لیے students بچوں کے لیے وہ یہی ہے کہ you have to effectively write effective writing کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو point number two میں کہا کہ الفاظ سے آگے بڑھ کے concept تو اسی طرح ایک learning process کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ کلم کے اور pen کے اور writing کے تھروں ایک شخص اپنے آپ کو effective بنائے کیسے ایک page پورا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک word ایسا word ہے جو ایک word سے full paragraph full page click ہو جاتا ہے full concept ایک word سے click ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے قرآن کے اندر سراز کا chapters کا نام ہے یہ سورے بقرا ہے وہ بقرا بولتے ہیں تو پورا incident آجاتا ہے دماغ میں کہ اچھا یہ یہ incident ہے وہ ایک word click ہونے والا word ہوتا ہے وہ ایک word سے full چیزیں یاد آجاتی ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک word آپ کے اس page میں ہوگا وہ ایک line آپ کے اس page پہ ہوگی وہ paragraph میں ایک line ہوگی وہ ایک line سے آپ full کے full recap کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے معاملہ this is that point کی جیسے آپ نے point number two میں concept understand کیا یہاں پہ وہ key concept کے اندر کون سے وہ key words ہے اسے underline کرنا چاہے کیوں 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 for easy memorization اور revision revision کے ٹائم پہ آپ کو پھر سے پورا کے پورا نہ پڑنا پڑے آپ نے وہ underline دیکھ لیا اچھا this is the point تو وہ easy recap کے لیے اور آپ یاد اکھیں میرے brothers and sisters یہ جو entire process ہے کئی لوگ بہت بڑا blunder کرتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک one time process ہے جو ہم آگے دیکھنے والے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں point number three کیا تھا writing first point کیا ہے listening second point کیا ہے understanding third point کیا ہے writing it's easy to remember آپ اپنے senses کو دیکھئے listening effectively listening number two understanding number three writing number four اور وہ ہے پوچھنا پوچھنا asking questions یہ ایک بہت fundamental topic ہے دیکھیں کیا معاملہ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ we are genuinely interested in knowledge ہم وہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے attendance لگانے کے لیے degree پانے کے لیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں we are doing it for knowledge تو knowledge کے اندر جب آپ interested ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک بہت ہی fundamental چیز knowledge کی یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کے تعلق سے وہ knowledge کے تعلق سے ایک curiosity ہونی چاہیے اور وہ curiosity ہمیں drive کرے پوچھنے کی طرف کیونکہ پوچھنا یہ knowledge کی ایک بہت اہم کی ہے پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاہ ال ایی اسوال the cure of ignorance is to ask جہالت کا علاج پوچھنا ہے تو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو پوچھنا اس کا علاج ہوتا ہے قرآن میں دو جگہوں پر دیا ہے پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو پوچھو جاننے والوں سے اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوچھنے میں دو ٹائپ کے پرابلم ہوتے ہیں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے میں پوچھوں گا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا ہاں تو کئی لوگ پوچھتے نہیں ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پوچھیں کہ تو معلوم پڑ جائے گا ہاں اور it will be embarrassing maybe embarrassing تو آپ کا کیا کہنا ہے پھر پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے یہ چیز overcome کرنا ہوگا overcome کرنا ہوگا for what for that genuine interest for that goal جو ہم نے 0.12 میں جو goal set کیا جو ہمارا genuine interest ہے پھر اس کو compromise کرنا پڑے گا اس جھوٹی شان و شوقت کے لیے جھوٹی عزت کے لیے تو better نہیں سمجھ میں آیا تو it's better to tell نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا no harm بھئی نہیں پتا ہے تو یہ problem نہیں ہے problem یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہے مطلب کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آیا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کتنے ساہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا لیکن یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا اور friends چڑھائیں گے تو وہ ہمارا آگے کی طرف یہ point آنے والا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے I'll come talk about it when we come there لیکن صحیح بات یہ ہے پوچھو اور پتا ہے آپ کو ایسا کوئی ایک پوچھنے والا ہوتا ہے تو باقی سب کا بھی فائدہ ہویا آتا ہے مطلب باقی لوگ جو شائع بیٹھے ہوتے ہیں جو پوچھ نہیں پا رہے ہیں تو پوچھنے سے ایک knowledge بہت بڑھتی ہے اچھا آج کل پوچھنے کا ایک ایسا source آ گیا ہے جہاں کوئی embarrassment نہیں ہوتا ہے بہت ساری knowledge مل جاتی ہے شیک google تو پوچھنے میں google کو پوچھو یا کوئی search engine کو پوچھو youtube کو پوچھو پتا ہے آپ کو آج کل اتنے اچھے اچھے video resources آ گئے ہیں کہ وہ resources کی وجہ سے وہ جو resources available ہیں آج ایک concept کو بہت اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں concept کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے وکی پیڈیا available ہے وہاں پہ کافی ساری details مل جائے گی اس کے اندر link سے link follow کر کے آدمی وہ concept کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے بہت سارے ایسی websites آگئی جو بہت عام آدمی کی زبان میں سمجھاتے ہیں عام زبان میں سمجھاتے ہیں ایسی videos آگئی ہیں بلکہ ایسی videos کو بہت سارے views مل جاتے ہیں جو effectively real knowledge دے رہے ہوتے ہیں تو پوچھنا بہت ضروری ہے میرے brothers and sisters یہاں کیسے معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو restrict مت کرو اس textbook تک کیونکہ آپ textbook کی رسم ادا کرنے کے لئے نہیں پڑھ رہے ہو آپ knowledge کے لئے پڑھ رہے ہو اور جب knowledge کے لئے پڑھ رہے ہو تو یہ میں سوچو یہاں ایک paragraph دیا ہے جس میں بات نہیں سمجھ میں آری ہی مجھے اور وہ paragraph بس میری textbook میں اتنا ہی ہے اس لئے میں نہیں پڑھوں گا اور تو اپنے آپ کو کیوں باندھ رہے ہو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اور زیادہ کرنے کا جذبہ اس میں ہوتا ہے تو basic level تو پورا ہو ہی جائے گا then he's ahead of those 99% students کیسے آگے بڑھیں گے is by genuinely being interested and by asking تو کوئی بھی concept ہو knowledge is for the sake of knowledge علم کو pursue کرنا ہے اس knowledge کے لئے قرآن میں 24 places میں دیا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ عقل نہیں استعمال کروں گے عقل استعمال کرو اَفَلَا تُبْسِرُونَ کیا تم دیکھوں گے نہیں یہ مطلب دیکھو اَفَلَا تَتَفَقْقِرُونَ کیا تم گور نہیں کروں گے عالم طورہ کیا یہ نہیں دیکھتے تو مطلب وہ intelligence کو جیسے کہ instigate کیا گیا ہے کہ you use your minds کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ جو science جس basis پر based ہے جو basis پر foundation پر based ہے وہ زمانے کے ان scientists نے present کیا تھا جو قرآن سے inspired تھے جو اسلام سے inspired تھے اور جن کے نام آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں historical books وغیرہ میں آج بھی preserved اور موجود ہے تو what I am trying to say before you is that ہمارا genuine interest اس knowledge میں ہمیں پوچھنے کی طرف لے جائے اور پوچھنا آج بہت wide scope ہو گیا ہے کئی بار کچھ teachers ہوتے ہیں جو welcoming attitude نہیں ہوتا ہے میں نے کہا دو problems ہوتے ہیں ایک problem student کی طرف سے ہوتا ہے ایک problem teachers کا ہوتا ہے کیونکہ teachers جنہیں جواب نہیں پتا ہوتا ہے وہ پوچھنے والے students کو بہت زیادہ پسند ہی کرتے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے یہ student مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے he's trying to catch me out یا مجھے embarrass کرنے کی کوشش کر رہا ہے کئی بار وہ غصہ بھی ہو سکتے ہیں کئی بار بدمزاجی بھی آ سکتے ہیں تو we have to see کیسے ہم کر سکتے ہیں ہمیں knowledge چھی ہے and don't forget کہ ایک بہت important حساب کی knowledge کا ہے is respecting your teacher ہم اس پہ بعد میں آئیں گے تو یہاں ہم نے دکھا یہ ہے پوچھنا تو first point کیا تھا اس میں listening second point understanding third point writing fourth point asking fifth point اس کا practical application اس کا practical application وہ جو knowledge ہے اس کو practically کیسے apply کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے practical application examples اس پر گوڑ کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ knowledge جب theory سے practical میں convert ہوتی ہے وہاں جا کر وہ really beneficial بنتی ہے ایک ہے textbook میں اور ایک ہے جو real life میں تو وہ knowledge کو ہم پھر الگ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کی وجہ سے یہ ہوا یہ میں جو چیز پڑھ رہا تھا اس کا result یہ ہے تو وہ جو ہم understanding کو لے جا رہے ہیں اس کو اس کے practical conclusion تک لے آنا بہت ضروری ہے اس سے real فائدہ دنیا میں کیا نکل کے آیا اس سے practically کیا benefit ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے تو یہ ہو گیا ہمارا point number 5 جیسے میں آپ کو ایک بہت famous joke بتاؤں گا کہ ایک student آیا ایک farmer کے پاس agriculture وغیرہ پڑھ کے آیا تھا ایک tree کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ tree سے تو اتنے apple نہیں نکلیں گے تو farmer نے کہا کہ ہاں اس tree سے اتنے apple نہیں نکلیں گے کیوں کیونکہ apple کا tree نہیں ہے تو apple تو نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے تو کیا ہوتا ہے ایک بار theory knowledge ہوتی ہے جو ایک چیز ہوتی ہے جو practical knowledge تو practical knowledge کے اندر ہم کافی ساری چیزوں کو ایک الگ نظر سے دیکھ پاتے ہیں الگ طرح سے سمجھ پاتے ہیں اور آج آپ کو پتا ہے ہمارے educational institutions کا بہت big time problem کیا ہے ایک disconnection ہے practical use اور theoretical knowledge میں جو theoretical world سے پڑھ کے نکلتے ہیں students جب وہ practical دنیا میں قدم رکھتے ہیں they feel like ہم یہ کونسی دنیا میں آگئے ہم جو books میں پڑھ رہے تھے وہاں تو کچھ دکھی نہیں رہا یہاں اور اسی وجہ سے بہت ساری problems ہو رہے ہیں جو اسی وجہ سے جو لوگوں کو industry میں absorb ہونے میں problem آ رہا ہے جو business start-up کرنے میں problem آ رہا ہے انہیں جو کچھ effectively real learning حاصل کرنے میں problem آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ disconnection ہے جو theory اور practical میں جو disconnection کو اگر نہیں سمجھ پائیں گے اگر connect نہیں کر پائیں گے تو practically دنیا میں useful نہیں بن پائیں گے اگر وہ آگے بڑھنا ہے تو practical کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے تو ہم جو theory پڑھ رہے تھے پوچھ رہے تھے پوچھتے 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 ہماری train کس destination تک پہنچنی چاہیے ہماری جو train جو وہاں class میں سن کے start ہوئی تھی وہ پہنچنی چاہیے practical اس چیز کے destination پر یہ ہو گیا ہے ہمارے point number 5 جیسے میں نے کہا first section میں 3 points ہے یہاں پہ 6 points ہے ہمارا چھٹا point اور چھٹا point یہ ہے understanding third writing fourth asking اور fifth وہ ہے practical تو میں اس کو physically بھی demonstrate کر رہا ہوں تاکہ آپ کی memory میں یہ gestures بھی چلے جائے تاکہ آپ recall کر پائیں انشاءاللہ دیکھیں اس کے اندر writing کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے بات recall ہو رہی تھی کہ آج writing writing بھی ایسے بھی ہو گیا ہے writing یہ بھی writing کی شکل ہے آپ کو پتا ہے ایسے کئی سارے apps آ گئے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو mind mapping معلوم ہے mind mapping آپ میں سے کوئی ہے جو mind mapping app use کر رہا ہے تو آپ سب play store میں search کر سکتے ہیں mind mapping اس زمانے کا ایک بہت ہی helpful tool ہے study کا mind mapping اگر آپ apps search کریں تو آپ کو کئی apps ملیں گے free apps آپ download کر سکتے ہیں اور download کر کے mind mapping use کریں اپنی education میں یہ writing کی ایک بہت effective style ہے mind mapping میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک subject ہے اس میں سے یہ topic میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے یہ چار چیزیں نکلی یہ چار میں سے ایک میں سے تین نکلے ایک میں سے چھے نکلے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ diagram diagram کے ساتھ بہت اچھی طرح سے چند clicks کے ساتھ بن جاتا ہے پورا diagram آپ کا وہ جو diagram بن گیا تو ایک پورے subject کو آپ ایک visual سے recap کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ subject میں 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 نے یہ یہ پڑھا لیکن وہ ایک visual جو جیسے mind کو map کر رہا ہے اس subject کے اندر وہ بنانا بہت easy ہو گیا چند clicks کے ساتھ بن جاتا ہے تو mind mapping apps use کریں اگر آپ کے پاس smartphone ہے جو آج کل mostly لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ smartphone کو use کر کے آپ mind mapping use کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ writing کی ایک style ہے writing کے اندر یہ بھی آئے گا کہ کبھی کبھار خادثے ہی بنا دیجے بھئی اگر mind mapping آپ نہیں تو آپ نے diagram ایسا بنا دیا کہ پورا chapter ایک diagram سے recap کر سکتے ہیں ایک diagram سے پورا chapter recap کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ جو subject study کر رہے ہیں اس کو effective study کرنے کے لیے یہ system use کریں یہ بھی writing کا حصہ ہے تو first کیا تھا ساتھ میں revise کریے because this revision will help you انشاءاللہ first is آپ لوگ بھی revise کریے جو tv پہ دیکھ رہے ہیں first is listening second point understanding third point writing fourth point asking fifth point practically making اب ایک sixth point ہے جو پانچوں کو disrupt کر دیتا ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے disturbances روکنا آپ جو کر رہے ہیں وہ سارا کے سارا learning process پورا کے پوری طرح سے hijack ہو جائے گا پورے کا پوری طرح سے disrupt ہو جائے گا پورے کے پوری طرح سے دوسرے direction میں چلے جائے گا اگر آپ disturbances کو نہ روکیں اور بہت popular disturbances کیا آج کل موبائل فون میں notifications کچھ بینیفل کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم پہ موبائل فون کو چھٹی دیجے ریالی اگر آپ موبائل فون کی غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں تو don't talk of effective learning you have to come out of the slavery of the mobile یہ ایک طرح کی غلامی ہے اس کو سائٹ پہ رکھو آپ کی مدد کے لئے موبائل ہے آپ موبائل کے غلام نہیں موبائل آپ کا غلام ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا بات ضروری ہے you have to put it down to its place switch off کر دو کئی بار ہوتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی effective level ہوتی ہے ایک فائدے کا limit ہوتی ہے آپ کے business کو promote کر رہے ہو صحیح بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہو اس limit تک صحیح طرح سے use کر نا ہے we should know کہ 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 چیز ہمارے زندگی کو disrupt کر رہا ہے تو آپ زیادہ disturb ہونے والے ہو کوئی visual والا ہے نا sound چل رہا اس کو disturb ہی نہیں ہو گا وہ visual learner ہے وہ دیکھ رہا ہے کر رہا ہے تمہیں disturb � auditory learner ہوں میں سن سن کے سیکھتا ہوں تو یہ سن نے والا sound جو آرہ ہے یہ میرے mind کو disturb کر رہا ہے کیونکہ میرا دھیان اس طرف جا رہا ہے اسی طرح کو visual learner ہے جو دیکھ کر سیکھتا ہے جس کا mind visuals کو capture کرتا ہے اب اس کے سامنے وہاں پہ tv set چل رہا ہے یا LCD پہ چل رہا ہے تو اس کو وہ چیز بہت زیادہ distract کرے جو auditory والے کو distract نہیں کرے جو auditory والا بیٹھا ہے بولے کہ تم نے distract ہو رہے اس سے نہیں ہو رہا ہے یہ visual learner اس میں distract رہا ہے اس طرح جو kinesthetic learner ہے اس کو کرنے والی چیز distract کرے گی جو کی ہو چیز ہے یہ کر دو وہ کر تو کرنے سے زیادہ distract ہوگا زیادہ divert ہوگا تو ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی disturb کرتے ہیں اس سے clearly identify کرنا بہت ضروری ہے جو ہم six points میں آپ کو کون سا disturbance زیادہ disturb کرتا ہے کیونکہ وہ disturbance کو آپ سنبھال لوں گے کچھ general disturbances جو سب کو disturb کرتے ہیں لیکن کچھ disturbances ہوتے ہیں جو specific قسم کو زیادہ disturb کریں گے تو ہم نے اب ہی finish کیا 3 plus 6 starting سے revise کریں پر پوائنٹ کیا تھا have genuine interest in what you are studying وہ genuine interest بہت ضروری ہے point number 2 کیا ہے goal بے مقصد بنو گے مقصد نہیں ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہو کہاں جانا نہیں پتا ہے تو کہیں بھی پہنچ جاؤ آپ کی منزل ہی نہیں کوئی یہ گیا point number 2 point number 3 کیا what type of a learner are you know yourself آپ کس قسم کے learner ہیں یہ ہو گیا ہمارا point number 3 point number 3 میں ہمارا first section ختم ہوا before during learning کا process ہم پھر سے start کر رہے 1st point listening 2nd point understanding 3rd point writing 4th point asking asking میں بھلے ہی بتا رہا ہوں لیکن asking یہا بھی ہوتی ہے اور mobile میں type کر بھی ہوتی 5th point practically کرنا practical world سے connection رکھنا practical سے connect ہو بہت ضروری point number 6 avoid disturbances یہ ہمارے دو sections complete ہوئے میں section topic cover کرنے والا ہوں how to control your mind اپنے mind کو کیسے control کریں تو اس کے اندر یہ چیز ڈیٹیل میں آینے والی ہے کہ ہمارے mind کے تعلق سے یہ سٹڈی سے ثابت ہو چکا ہے کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے mind reality سے دور جاتا ہے mind reality سے دور جاتا ہے جیسے music کے بارے میں کہا جاتا ہے it takes you to cloud seven cloud seven پہ جاتے ہو ہوا میں بادلوں میں بھوم رہے ہو اسی طرح جب کوئی شخص alcohol پیتا ہے تو alcohol پینے سے بھی نشے کے حالت میں وہ زمین سے حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اور یہ چیز کے تعلق سے یہی same subject کے اندر ایک وہ perception تھا کہ music چلا کر study اچھی ہوتی ہے لیکن practical studies نے یہ ثابت کیا کہ نہیں music چلا کر الٹا mind divert ہو رہا ہے اس direction میں اس کو بار بار یہاں لانا پڑتا ہے ہو سکتا ہے آپ آپ کو اپنا output پتا ہے وہ same effort میں آپ کو ملے گا آپ وہ compare کر ہے and میرا یہ کہنا ہے you will find better results than earlier وہ ہی آپ ہیں you will get better results than earlier جو ہم آگے دیکھیں اور اس کے لئے بہت اہم بات یہ بھی ہے work on your first point genuine interest in your studies جو پڑھ ہو نا it should really excite you کیسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی additional چیز کی ضرورت نہیں چاہیے for this کہ میں یہ بیئر ہی نہیں کر سکتا ہوں کچھ رہے گا تو بیئر گھر پاؤں گا جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں تھوڑا سا rough example دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو گٹرز کو clean کرتے ہیں بہت گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے they say we cannot bear یہ گندگی تو they at times are prone to go in for alcoholism یا drugs بلتے ہیں کہ اس کی ویاسے ہمیں تکلیف ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ تکلیف سے آپ کو بچانے کیلئی وہ اپنے آپ اس چیز میں دالتے ہیں جو اور نقصان ہے وہ اپنے آپ کو orient کر لیں کہ how to deal with this difficulty وہ better deal کر پاتے وہ اپنے آپ کو destroy کرتے ہیں alcoholics اور drug addict بنا کر تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کا جو میں انڈسٹین کر رہا ہوں کہ you are not really enjoying your studies اگر آپ یہ چیز enjoy لگیں گے آپ اندر ایکس تکلیف دلچسپی ہوگی کہ میں پڑھنے میں اکاونٹ پڑھ رہا i'm really feeling interested کیا بات ہے balance sheet بنا رہا what great excitement وہ interest پیدا کرنا پڑے گا وہ کر لیا تو آپ کو یہ سب ایکسٹرنل چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی رات میں لیٹ سونا رات میں بزی رہنا سونے کے ٹائم پر نہیں سونا جیسے کہ sleep pattern کے تعلق سے ہم اپنے next subject میں دیکھ نے والے sleep pattern کے اندر کم گھنٹوں میں آپ زیادہ آرام کر سکتے ہیں if you sleep at the right time یہ ہو سکتا ہے first reason second reason یہ ہے کہ جو kinesthetic لوگ ہوتے ہیں جو kinesthetic ہوتے ہیں ان کو بیٹھا دو بیٹھو یہاں پر اتنے گھنٹوں تک بیٹھو اب ان کے لیے یہ چیز بہت difficult ہوتی ہے ان کے نیچر کی بیٹھا سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب بیر نہیں کر سکتے تو sleep is escape نیند ایک escape route ہے تو رکھو pen رکھو doodling کرو doodling کچھ کرو جس سے کہ وہ activity آپ کی extra energy consume کریں گی تو دماغ آپ کا concentrate کر پائے گا یہ ایک second tip ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لئے لیکن جو auditory learners ہوتے ہیں وہ زیادہ time تک اچھے سے سن سکتے ہیں لیکن جو kinesthetic ہوتے لائن میں اس کی دلچسپی نہیں ہے وہ مجبوری کے طور پر ہے تو وہ مر مر کے جی رہا ہے سو کے class اٹین کر رہا ہے تو یہ common story ہوتی ہے وہ روٹ پر work کرنا بہت ضرور ہے وہ جس نے work کر لیا آنا آگے کا راستہ بہت آسان ہو جائے چھوٹے بچوں میں جنیون انٹرس پیدا کرنا ہے اب سوال یہ ہے وہ انٹرس کیسے پیدا کریں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سوال پوچھنے سے ان کے اندر انٹرس پیدا ہوتا ہے انہیں ایک سوال پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں پتا ہے یہ چیز کیسے چلتی ہے کار کیسے چلتی ہے کیمیرہ کیسے چلتا ہے کیسے چلتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا کوئی سوال بکا سوال پوچھئے جواب مت بتائیے بچے بچے بائی نیچر نیچرل لرنرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں نیچرل لرننگ سسٹم کو دبا دیتا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہر بچے کو وہی پڑھنا ہوتا ہے جو ٹیکس بک میں ہے اور ٹیکس بک سے آگے نہیں پڑھ سکتے ٹیکس بک سے کم نہیں پڑھ سکتے اب کوئی بچہ ہوتا ہے جس کے اندر انٹرس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ اسے زیادہ پڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں learning apps تو کوئی چیز آ رہی ہے اب کوئی چیز ہے جو classroom میں ہو سکتا ہے تھوڑی boring رہی ہو لیکن وہ اس طرح سے جب diagrams کے ساتھ سوالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت ہی interesting ہو جاتا learning process تو learning process کو کیسے interesting بنائیں age کے حساب سے کروں گے قرآن memorize کرنے میں اپنے قرآن کی copy کو دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے دوسری قرآن کی copy میں دیکھتے ہیں تو وہ یاد نہیں آتا ہے تو یہاں سے ایک چیز کیا دکھ رہی ہے آپ strong visual memory دکھ رہی ہے کہ آپ نے memorize کیا ہے words لیکن آپ ساتھ ساتھ میں وہ pages وہ color وہ placement اس کے ساتھ میں اس کی picture memory آپ کے دماغ میں ہے تو آپ کو بہت خیال لگنا چاہیے کہ آپ قرآن کا مصحف اس میں انشاءاللہ safe رہے تاکہ آپ long term سے اس کے ذریعے revise کریں second چیز کیا کریے کہ جو placement آپ کے مصحف میں جیسے حفظ والے مصحف میں normally کیا ہوتا ہے کہ ہر page پہ آیت ختم ہوتی ہے incomplete آیت نہیں ہوتی ہے تو جو وہ same type کا کون سا مصحف ہے آپ کی بہت ممکن ہے انشاءاللہ جو memory یہاں پر ہے وہ memory وہاں پر بھی ہوگی لیکن آپ نے یہاں شاید کچھ marking وغیرہ کی ہوں گے یعنی کی کی آپ کی marking بھی visual memory آپ کی اب وہ marking جس مصحف میں نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو ایسے catch up نہیں کر پا رہے ہوں لیکن nothing to worry جیسے آپ آگے بڑھیں اور revise کریں گے تو آپ stronger جتنے بنتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے وہ چیز آگے جا کر انشاءاللہ آسان ہوگی اور میں memorization کے کچھ بہت beautiful tips آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس کا last portion ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ہم نے دو sections ختم کیا تھا first section کون سا تھا before second section کیا during اب آتے ہیں ہم after والے section میں یہاں پہ بھی ہم صرف 3 point سیکھنے والے after میں ہمارا سب سے پہلا point اور یہ پورے process میں جو learning process ہے اس کے اندر یہ جو point ہے ایک بہت ہی important اور بہت ہی significant بہت ہی ضروری point ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ learning اور study کرنا education حاصل کرنا ایک one time چیز ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ spaced learning سے results amazing اور spectacular طور پر آگے بڑھتے ہیں مثال کے طور پر اگر 5 گھنٹے پڑھ سکتے ہو تو ہم کہتے ہیں 5 گھنٹے ایک ساتھ پڑھنے کی جگہ ایک گھنٹہ اس کا result وہ one time 5 گھنٹے سے زیادہ better ہو جائے کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے minds جس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں minds کو اگر ہم دیکھیں کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہو پڑھتے ٹائم پر آپ نے memorize کیا پڑھتے ٹائم پر آپ نے سمجھا سمجھ ایک چیز پڑھنے کے بعد ایک شخص بھولنا شروع کرتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب پھر سے اٹھاتے ہیں جب next time تو کافی بھول چکا ہے لیکن اب اس چیز کو cover کرنے میں اسے پہلے جتنے effort نہیں ہوگا اس سے بہت کم effort ہوگا مثال کے طور پر cycling جسے آتی ہے اب cycling وہ چھوڑ دے پھر سائکل ہاتھ میں اٹھائے تو بہت آسانی سے اسے ری کیچ کر لے گا تو بھلے اسے feeling آرہی ہوگی کہ میں چلا پاؤں گا نہیں چلا پاؤں گا swimming جسے آتی ہے تو وہ سوچ رہا بھی میں پانی میں جاؤں اور آپ کو پتا ہے یہ جو process ہے نا یاد کرنا بھول نا یاد کرنا پھر پھر سے بھول نا پھر سے revise کیے یہ process سے long term memory create ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھیں گے سکول میں کیا پڑھے تھے پوچھو اگر تو سکول میں کیا پڑھے تھے اس میں سے بہت ہی کم چیزیں یاد آتی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ spaced learning process کے ساتھ جب وہ long term memory کا حصہ بنتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے multiple times میں learn کریں first time میں learn کیا آپ نے پڑھے کچھا پکا یاد ہو گیا چھوڑ دیجے second time learn کر رہے ہیں اس سے revise کر رہے ہیں جو آپ کو لگی گا میں بھول گیا میں پورا پڑھا تھا ویسٹ ہو گیا don't worry فکر کی کوئی بات نہیں اس کو کیا کرنا ہے آپ پڑھنا ہے آپ ابھی اس چیز کو زیادہ easily catch کر پائیں گے یہ بہت ضروری ہے spaced ایک ہی بار میں آئی ہے وہ ایک ہی بار میں چلے بھی جاتی ہے جو ایک بار آئی ہے پھر بھول کر پھر سے revise کیے تو وہ چیز کی memory بہت strong اور long term ہوتی ہے کوئی تاجب کی بات نہیں اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھوں گے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں day of judgment کے بارے میں اللہ کے بارے میں ایک ساتھ میں ایک جگہ پہ سب کچھ دیا ہے ایسا نہیں spaced learning جنت کے بارے میں آ رہا ہے پھر سپیس کے بعد میں پھر سے تھوڑا اور mention آئے گا پھر تھوڑا اور mention آئے گا throughout the quran ہر جگہ پر gradually آپ کو یہ ساری چیزوں کا mention ملے گا جو بہت foundations of faith ہے تو وہ space learning سے بہت strongly وہ چیز reinforce ہوتی دماغ میں تو یہ ہو گیا ہمارا point number one point number two اور وہ ہے ہم دیکھیں خاص طور سے revision اب revision کے اندر یہ space learning کا حصہ ہے لیکن significantly ہم خاص اسے الگ point کے طور پہ کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ revision کے الگ طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے visually revise کیا آپ نے جو highlighted points رکھے تھے جو key word underlying کیا ہوا ہے وہ key word identify کر کے وہ key sentence کو underlying کیا ہوا تھا وہ آپ نے پڑھ ہوئی جائیں جو high level تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے low level کوئی مشکل بات نہیں ہوتی جو advance level تک study کر لیتے ان کے لئے basic level تو کوئی مشکل چیز نہیں جو کوئی چیز کی curiosity ان کو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ چیز کو understand جب کر لیا ان کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا point number two revise کرنا revise کرنے کے الگ methods میں ہم نے دیکھا ایک visual revision ایک research revision اور ایک revision جو ہم نے الگ point بنایا ہے point number 3 یہاں پر teaching revision یہ کیا ہے میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ studies کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ teach کرنے سے آپ کے اندر جو perception اور جو level کے understanding پیدا ہوتی ہے وہ خالی سننے سے نہیں پیدا ہوتی یا خالی یاد کرنے سے نہیں ہوتی ایک research میں آیا ہے جس کے اندر الگ batches of students کو لے کر کے الگ طریقے سے ان کو پڑھایا گیا میں آپ کو بہت interesting بات بتانا چاہتا ہوں کہ first ان کو سر audio سے سکھایا گیا audio سنایا گیا پوچھا کے کتنا یاد ہے تو دیکھا کہ 5% یاد تھا 5% یعنی 100% میں سے 5% retain ہوا جب صرف audio تھا پھر انہیں کچھ notes دی گئی کہا audio اور visual کے ساتھ visual بھی ہے audio بھی ہے audio visual کے ساتھ پڑھایا گیا پوچھا کہ کیا یاد ہے تو دیکھا کہ 20% retention 20% 5% صرف audio 10% reading کتنا یاد ہے 10% یاد 20% جب audio visual دونوں پھر ایک طریقہ جس کے اندر discussion سے پڑھا گیا آپ کیا کہتے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو تو discussion سے دیکھا گیا کہ 50% یاد تھا اور ایک 5th method جس کے اندر کوئی چیز practically کر کے بتایا گیا practical طور پہ کر کے بتایا گیا demonstration یعنی کوئی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور کوئی چیز میں کر کے بتاؤ جیس فور example پروف کمار آئے تم نہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا مطلب کر کے بتایا یا انہوں نے حج کیا اور کہا خود ہو انی مناسک جیسے میں حج کیا حج کی مناسک حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو تو کر کے بتایا اس کے اندر retention کیا ہے normal طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 30% ہوتا ہے discussion mode میں کوئی چیز ہوتی ہے 50% ہوتا ہے لیکن ایک اور طریقہ تھا جس کے اندر کہا گیا آپ بھی کرو practice by doing ہم سب مل کریں وہاں پہ retention 75% اب last method ہم بات کر رہے ہیں last method یہ ہے جہاں پر انہیں کہا گیا students کو آپ پڑھاؤ یہ پڑھے آپ پڑھاؤ جب student نے پڑھایا اس کے بعد اس کا retention 90% تھا پڑھانے کے بعد retention 90% تھا اور آپ دیکھئے کہ میں آپ کو ایک دو حدیث بتانا چاہتا ہوں جس میں یہ learning ہمیں ملتی ہے پروفر محمد صلی اللہ آسم نے کہا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ تمہیں ایک آیت معلوم ہے ایک چھوٹی سی بات معلوم ہے پاسٹ آن صحیح بخاری کی حدیث ہے ترمیدی کی حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے سمیع منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنے فحفظ جو یہ تین چیز کرتا ہے اللہ اسے خوش رکھے تو یہ بتانا یہ پہنچانا یہ لرننگ کا بہت بڑا حصہ ہے سیکھنے کا بہت بڑا حصہ ہے جو ٹائپ کی لرننگ آپ اچیف کر سکتے ہو اگر آپ سکھاؤ وہ لرننگ بگائے سکھائے نہیں ہو سکتی تو یہاں ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکھانے کے تعلق سے جب ایک انسان سکھاتا ہے تو بہت سی چیزیں آتی ہے آپ بتا سکتے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے سکھانے میں سکھانے میں سکھانے سے کوششنز آتے ہیں کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور سکھانے کے ٹائم پر ایک انسان کی اندر سکھانے ایک higher level تک پہنچ تھی ہے اب وہ پیسی نہیں اب وہ جب سکھانا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے سمجھنا بات ضروری ہے سمجھے بغیر اگر سکھائے گا تو نہیں سکھا سکھتا ہے ہاتھ پاؤ ٹوٹھا سکھانا ہوگا ہینڈی سکھانا ہے تو وہ ویلیڈیشن ہو جاتا ہے چیک ہوئی آتا ہے کہ تم برابر سمجھے نہیں سمجھے سمجھانے کے ٹائم پر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے ورڈز میں اسے ایکسپریس کر رہے ہو تو یہ بہت ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر مجھے یہ بہت بہت انٹرسنگ لگتی ہے کہ حدیث کے ورڈز یہ ہتی کسی اور کو بتا دو کسی اور میں ایج بھی نہیں دی گئی کہ کیا عمر کو بتاؤ کس کو بتاؤ تو میں آپ کو ایک بات سججست کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز study کر رہے تو اسے آسان الفاظ میں کوئی بچے کو بلاؤ بچے normally available ہوتے ان کو کوئی دھیان نہیں دیتا اور ان کو کوئی بیٹ کر کے کوئی بات بتائیں تو اس کو بلاؤ کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور بتا کے دیکھو اس کو سمجھ میں آرہ نہیں آرہ ہے اگر اس سمجھ میں آگیا مطلب کہ بچے کو سمجھ دیئے مطلب آپ لوگوں کو دیتے ہو تو آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا آپ کے پاس کوئی چیز ہے کوئی property ہے آپ بات دیتے ہو تو کم ہوتا ہے لیکن knowledge بات میں سے بڑھتی ہے اس کے اندر ایک اور طریقہ ہے بتانے کا اپنے آپ کو بتاؤ اور اپنے آپ کو explain کرو یہ کو بتاؤ فرینڈ میں کوئی کمزوڑ ہو اس کے ساتھ discuss کرو نہیں یہ ایسا ہے اور اس وقت پر آپ خود کی کمیاں highlight ہوگی وہ کمیوں سے بھاگنا مت وہ کمیوں کو کنفرنٹ کرنا پھر جا کے research کرو پچھلے stage میں جو آ چکا ہے کہ پوچھو تو جا کے پوچھو اور research کرو لیکن سمجھانے میں کیا ہوتا ہے وہ چیز بلکل ہمارے سامنے آجاتی تم رسوم ادا کر رہے رٹہ مار کے آئے ہو بس لکھنے کے لئے exam میں study کر رہے ہو تم نے سمجھا نہیں کیونکہ سمجھانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ teach and learn والا جو طریقہ ہے یہ بہت important چیز ہے تو friends میں اپس میں دوسرے کے ساتھ discuss کرنا کہ نہیں وہ subject جو تھا اس میں یہ مطلب ہے اس میں یہ بات ہے تو یہ بہت important learning ہوتی ہے تو یہ ہو گئے ہمارے three points first point کیا تھا spaced learning ایک ساتھ میں کر کے ہو گیا کام ختم this is deception اپنے آپ کو دھوکا مت دو spaced learning کرنا بہت ضروری ہے وہ spaced فر بعد میں جا کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں ایک مہینے بعد کر لیے تین مہینے بعد کر لیکن revise کرنے سے وہ چیز ہمارے mind میں long term رہے گی spaced learning second point کیا ہے ہمارا revision الگ الگ type revisions یہ بہت ضروری ہے اور بھول گیا اگر تو don't worry وہ ہمارے minds ایسی بنائے گئے ہیں this is how we are ہم بھولتے ہیں اور بھولنے کے بعد وہ جو یاد کرتے پوائنٹ کیا تھا space learning second point revision third point teach and learn انشاءاللہ teach کریں گے teach کریے don't hesitate یہ hesitation جو ہے آپ کو higher level تک نہیں پہنچائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز میں آگے بڑھیں this is the sharing attitude یہ charitable attitude جو دیتا ہے اس سے اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم share کریں تو اللہ gives us more یہ بہت بڑی چیز ہے یہ 3 points ہو گئے ہم نے دیکھا beginning میں یہ foundation ہے یہ foundation ٹھیک نہیں ہے تو آگے بھی کام نہیں ہوگا پرس پوائنٹ کیا تھا جنیون interest in learning study کرنے میں genuine interest ہونا چاہیے جو subject پڑھ genuine interest ہونا چاہیے second point goal کیا goal ہے کیا منزل ہے اس سے آپ کے اندر وہ energy آئے گی اور میں نے دکھا ہے c.a students جو dedicated students جن کے سامنے goal ہے اس طرح hard work کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ انجینئر admission کے لیے اس طرح سے hard work کرتے ہیں that you cannot imagine کہ کیا چیز اندر یہ چیز پیدا کر رہی ہے it is that goal in front of them اور جس کے پاس goal نہیں وہ flounder کرے گا number 3 know yourself اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے second stage during learning first point سننا aggressively سننا دھیان سے سننا second point understand کرنا going beyond words into understanding third point writing fourth point asking questions fifth point practical practical سے connection جوڑنا sixth point stop the disturbances جو یہ پانچوں کو آگے disrupt کر دیں گے کچھ نہیں ہو سکتا اور بلکہ آپ کے جو friends آپ mention کر رہے na this also comes in the stop the disturbances وہ disturbances نہیں stop کریں گے آپ کا learning process پوری طرح سے disrupt ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہمارا during after کے اندر first point کیا ہے second point revision third point teach and learn teach and learn اب ہم بات کر رہے ہیں always always کے اندر ہم لوگ six points پر انشاءاللہ گوھر کرنے والے تو 3636 six points always اور میری برادرز ancestors ہمارا first point اس میں ہے always میں know the priorities priorities اسے Arabic میں قائدہ ہے the most important first پھر اس سے کم پھر اس سے کم according to importance importance اور اہمیت کے مطابق کیا آپ پتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لوں گے تو ہماری زندگی کے اندر 20% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے 80% results آتے ہیں آپ 20% ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر 80% effects پیدا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی پڑھائی کے اندر بھی 20% ایسا علم ہوتا ہے جو core علم ہوگا جو بہت important علم ہوگا اور وہ knowledge وہ understanding وہ concepts کے basis پر 80% build ہو رہا ہے اسی طرح business کے اندر 20% customers سے 80% business آتا ہے جو job کر رہا ہے تو اس کے کام کے اندر 20% ایسی چیز ہوتی جس کی وجہ سے 80% results پیدا ہوتے ہیں family life کے اندر آپ 20% کچھ ایسا کرتے ہو جس 80% پیدا ہوتے ہیں یہ 20 80 کا principle آپ دیکھ سکتے ہو universally مثال کے طور پر اسلام کے اندر اقیدہ ہے ایمان ہے belief ہے وہ اتنا important ہے وہ بھلی چھوٹا حصہ ہے لیکن وہ آپ نے صحیح learn کیا تو آپ کی ریس آف اسلام بی بی سٹرونگ بی سٹرونگ بی رہے گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز 20 80 ضروری نہیں exact 20 80 ہو اس میں بولنی کی بات کیا ہے ایک minority چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے majority effect پیدا ہوتا ہے تو پڑھائی کے اندر سوال یہ ہے کہ 20 پسند کیا ہے identify کرنا آپ جو سبجک پڑھ رہے ہو اس کا دل کہ ہے اس کا core کہ کون سی چیز ہے جو most important ہے اس کو identify کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز ہے this is the point this is the most important وہ آپ نے identify کر لیے تو آپ نے سمجھ لیجی کہ وہ subject کو catch کر لیا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں جو لوگ tertiary طور پر peripheral طور پر side پر boundary کے وہ سب subjects ہو catch کرنے میں بہت time لگا دیتے ہیں core تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جو core subject ہے وہ کیا ہے یہ ایسی چیز ہے نا ask allah to help you اور اپنے آپ کو focus کر کے یہ سوچیں کہ what is the real subject here کہاں ہے اس کا core جب کوئی چیز کوئی بھی subject بات کرو جیسے میں یہ پودھا session دے رہا ہوں اس کے اندر بھی core ہے اس کا core ہے کہاں ہے core اس کا genuine interest میں ہے وہ core ہے اس کا تو کوئی core ہوتا ہے وہ core کو catch کر لیا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ جس نے core کو catch کر لیا earth کے اندر بھی زمین میں core ہے جو center ہے اس کا جو core ہوتا ہے جو اہم part ہوتا ہے جس نے اس کو catch کر لیا اس سبجک کے اوپر بہت جلدی mastery کی دیکھیں میں آپ کو کیا بتایا کی you can go ahead of 99% of the students آپ کم effort میں زیادہ results پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر you have to be very calm composed think and identify what is the core یہ subject کے اندر کون سے وہ 20% ہے جس سے میرے 80% results پیدا ہونے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ جو کچھ کر رہے ہو زندگی میں بزنس کے اندر اگر آپ 20% customers پہ زیادہ focus کر لوں تو آپ 80% results بڑھ سکتے ہو personal life کے اندر کون 20% چیزیں ہیں جس سے آپ زیادہ value ہوگی 20% چیزیں سب سے اچھی کر لوں تو آپ کی value بہت بڑھ جائے گی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ minority of things جس کی وجہ سے majority of results پیدا ہوتے ہیں even in effective learning یہ بہت ضروری ہے کہ کون سی وہ core ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت دے دو کون سی وہ چیز ہے سب سے زیادہ importance اسے دے دو تو یہ identify کر کے اس حساب سے study کرنا بہت ضروری ہے this is always کا point number one always کا point number one کیا ہے جسے ہم کہیں گے کہ the most important things یا آپ یاد رکھنے کے لئے 80-20 rule 80-20 rule جو 80-20 rule ہے وہ rule سمجھ کر follow کرنا بہت ضروری ہے یہ بہت ہی ایک اہم rule ہے general life کا بہت اہم rule experimental basis پر بار بار جگہ جگہ پر دکھا گیا ہے اور اگر آپ اسلام سائنسز میں دیکھیں تو جو سکولرز اسلام سٹاڈیز نے اس بات کو پوائنٹ آٹ کیا انہوں نے ایک رول بتایا الاہم فالمہیم ابن القییم الجوزی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہے اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سکھتے تھے تو ٹھیک تھا اچھا تھا لیکن زندگی تو چھوٹی ہے اسی وجہ سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت زیادہ ورڈ چیز اور امپورٹنس والی چیزیں پہلے سیکھنا ہوگا زندگی چھوٹی ہے ٹائم بھی کم ہے بہت ضروری ہے پھر اس سے کم پھر اس سے کم سب سے امپورٹن سب سے پہلے یہ پر پوائنٹ ہے یاد رہے گا انشاءاللہ صرف یاد ہی مت رکھو اپنے نظریہ بنا you should know کون سی وہ چیز ہے دنیا کے اندر 20% لوگ 80% لوگوں پر اثر دالتے ہیں یہ آپ universally دیکھ سکتے ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں Minority سے Majority Results آتے ہیں وہ Minority کو identify کرنا بہت ضروری ہے یہ ہو گیا ہمارا point number 1 point number 2 اور بہت important یہ ہے respect knowledge knowledge نہیں ملے گی اگر دل میں knowledge کے لیے respect نہیں ہوگی اور knowledge کی respect کہا پر جا کر express ہوتی ہے respecting your teachers respecting your teachers respecting your books کیا آپ پتا ہے کتنے سارے students کی stories یہ ہے وہ کسی subject سے put off ہو گیا کیونکہ اس میں ایک wrong teacher تھا ان کے پاس جو teacher نے ان کو put off کر دیا اس طرح سے نفرت ہو گئی کہ teacher سے نہیں چیز سے نفرت ہو ہی حالہ کہ ہو نا کیا چیز ملو میں آپ کو teacher کو نہیں آپ teacher کے ilm کی بات کر رہے ہو personality کی بات نہیں کر رہے ہو اس کے پاس جو knowledge ہے اس کی بات کر رہے ہو you respect that knowledge کا مطلب کیا ہے ملو میں آپ کو کئی بات teacher کو maaf کر نہ ہوتا ہے اور maaf نہیں کر پائیں گے نا knowledge ہاتھ سے چلے آتی you have to overlook faults teacher کبھی کبھ insult کر دیتے نہیں کر رہا ہوں لیکن student point of view سے بات کر رہا ہوں how to study effectively ہمارے growth کو ہم کیوں hinder کریں کسی personality اس چیز سے آگے بڑھنا ہوگا اور بہت ضروری اس کے لئے maaf کر na maaf کر overlook کر and this is part of that respect for knowledge جو respect for knowledge ہے اس کا حصہ ہے دیکھیں آج کا modern culture اس طرح سے ہو گیا ہے where کسی کا respect نہیں ہے parents کا respect چلا گیا teachers کا respect چلا گیا تو this is a very bad outcome یہ بہت بری چیز ہو رہی ہے کیونکہ اس کے results بہت برے ہوں جب knowledge کو respect نہیں کریں تو knowledge بھی ہمارے پاس نہیں ہوگی بہت ضروری ہمارے لئے کیا ہے that we respect knowledge اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہم سب کے لئے تو ہمارا point number 2 ہے respect knowledge اپنے اندر رسپیک پیدا کریں عزت کریں عزت کریں گے تب وہ چیز ہمیں ملے گی books کی عزت کرنا اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جاتے بولے نہیں بکس کی عزت کر رہے ہیں اسی وقت میں کوئی مارکنگ نہیں کروں الگ لکھوں گے بک کے اندر لکھ دوں گے آپ لوگ بتائیے کتنے لوگ بول رہے ہیں بک میں لکھیں گے انڈر لائن کریں کتنے کرو اور کتنے کہہ رہے ہیں کہ بک بری صاف and clean ہونی چھے کچھ مارکنگ نہیں ہونی چھے کچھ لکھانی ہونا چیز عزت کر رہے ہیں ہم زیور ہے وہ اس کی جویلری ہے اس کی adornment ہے کہ جس نے اتنی انٹریس لیا اس سبجیک میں کہ اس کے اندر underline کیا highlight کیا بازو میں پوائنٹ لکھا he really respected the content of that book بک بات دی گئی اس کو ریال 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 رسم کی بات پہلے پوائنٹ سے ہم وہ انسان ہے لیکن we have to know he has his limitations انسان ہونے کے ناتے limitations اگر آپ بہت ہی رکھونگے پھر کیا ہوتا ہے جو بہت ہائٹ پہ پہنچتے بہت زیادہ زور سے گر بھی جاتے ہیں تو ان کو ریال ٹی میں رکھونگے نا کہ یہ ایک انسان ہے who is the source of 80 20 رول 80 20 percentage کو مت catch کرو minority majority کی بات ہو رہی ہے 80 20 بولنے کے لئے سمجھ رہے ہیں 80 20 رول یاد رہے گا انشاءاللہ second number respect knowledge نہیں ملے گی knowledge اگر respect نہیں کریں گے third point point number 3 اور یہاں پہ بات آتی ہے circle کی surroundings کی friends کی کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں ہم پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے پروف محمد نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے یا تو انسان اتر کو خرید لے گا کم سے کم خوش بھٹی یا تو تمہیں جسم کو جلا دے گی کپڑوں کو جلا دے گی یا تو کم سے کم بری سمیل تو لے کر آنگے جیسے کہاوت ہے جیسی سنگت ویسی رنگت جو دوست ہوتے ہیں آس پاس وہ لوگ بہت بڑا بہت پڑھنے کا شوق آگیا دکھ رہا ہے تمہیں تم تو بہت پڑھا ہو گئے ہو ابھی کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں تو آدمی الائنڈ ہونا چاہتا ہے اپنے ماحول کے ساتھ کہ میں بھی نہیں کہاں میں تو ایسی بس پڑھ رہا تھا ایسی دکھا تو آپ دیکھوں گے کہ آپ کے اندر بھی وہ keen interest پیدا ہوگا تو ایسے لوگوں کو identify کرنا ہے جو اتر بیچنے والے ہوں پرفیوم sellers پرفیوم seller کام ملے گا ہمارے society میں پرفیوم sellers ہیں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں پرفیوم sellers اور کئی بار ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے ملتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے بورنگ لگتے ہیں لوگوں کو تو کوئی بات نہیں ہمیں اپنے چیز کے لیے چاہیے اور کوئی چیز کے لیے اچھی company بہت ضروری ہے جو اچھی company کے اندر ایک انسان اس کے اندر develop ہو سکتا ہے اور بری company کے اندر اس کے اندر بہت سارے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں تو look at your friends بہت ضروری ہے you look at your friends کون ہے آپ کے company اسی وجہ سے لوگ کئی بار بولتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر study کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ جو لوگ بہت studious ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر education standard کو دونوں جگہ کو compare کریں گے آپ کو بہت زیادہ difference نہیں ملے گا تھوڑا سا better ہے تھوڑا سا یہاں کم ہے but what will really make a difference is کہ جو ماحول ہوتا students میں وہ ماحول کے وجہ سے results tremendously different ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو ذریعے بھی ایک انسان ہوتا ہے even moral grounds میں کئی بار کیا ہوتا ہے morally bad habits ہوتی دوستوں میں دکھا گیا ہے کہ کوئی ایک ہے جو bad words دیتا ہے گالیاں دے رہا ہے یہاں تک دکھا گیا ہے کہ friend circle کے لوگ same type کی گالیاں دیتے ہیں مطلب bad words بھی same دینے لگتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بھی similar ہونے لگتا ہے اور کتنی ساری bad habits جو لوگ اپنے friend circle سے سیکھتے ہیں alcoholism ہے drug addiction drug addiction جو اتنا سارا بڑھ گیا ہے ہمارے youth میں وہ کیسے ہو گیا ہے it's due to friends کوئی اگر کسی میں spread ہوتی اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی بار جو obscenity اور wrong things اور کئی ساری غلط چیزیں friend circles کے ویعہ سے create ہوتی تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم انسان ہیں بھائی we are not super men ہم robots نہیں ہم کوئی computers نہیں ہم پر اثر پڑتا ہے ماحول کا تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ سب ایک طرف ہے برے لوگ ایک طرف ہے اس کا مطلب یہ برے لوگوں کو بتانا ہے تو جا سکتے مل سکتے بات کر سکتے نہیں کر سکتے ہاں تو ابھی تو بول رہا چاہ نہیں کر نحن کر نحن کر نحن کر نحن دیکھ کیسا ہے کہ ہم سب کو کمپنی چاہیے ہم اکیلے نہیں رہتے ہم ساتھ کوئی چاہیے تو کوئی تو چاہیے جس کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو بات کرو دل ہلکا کروں تو کن کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھوں گا لیکن کبھی ان کو بھی بتانا ہے کہ don't do like this why are you wasting your life کیوں زندگی برباد کر رہے دیکھو یہ مت کرو تو اچھی بات share تو کرنا ہے پھر کیا ہوگی کہ یہ circle بند ہے closed ہم لوگ بات نہیں کرتے کسی سے selfish ہو گئے نا یہ لوگ تو پھر ان کو share کرنا ہے ان کے ساتھ ان کو بتانا ہے but on the other hand خود جا کے جب وہاں بیٹھیں گے بیٹھیں گے تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی ویسے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں وہ بھی ویسے ہو جائیں گے یہ ہو گیا friend circle کے بہرے میں بہت important ہے for effective studies آپ کو دوستوں کا پڑھتا ہے studies پر پڑھتا ہے یہ ہو گیا point number 3 point number 1 80 20 point number 2 respect knowledge ہم لوگ significantly بات یہاں پہ کسی کر رہے ہیں teachers point number 3 identify your surroundings چوتھا point اچھا گوھر کروں گے تو ہم نے teachers کی بات کر لیے friends کی بات کر لیے کون بچا parents کو بھی ہم surroundings choose نہیں کر سکتے we have to respect and love our parents ہم آ رہے ہیں اپنے اوپر take care of yourself اس میں ایک حدیث ہے جس سے مجھے inspiration ہمیں مل رہا ہے اس میں سی بخاری کی حدیث ہے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لی جس صدقہ علیقہ حق تمہاری باڈی کا تم پر حق ہوتا ہے تمہاری باڈی کا تم پر حق ہوتا ہے مطلب یہ باڈی ہے اوپر والے کی دیوی امانت ہے یہ امانت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اسی وجہ سے جو لوگ بلتے ہیں میں سیگرٹ پی رہا ہوں میری باڈی خراب ہو رہی ہے تمہارا کیا ہے کہ نہیں یہ تمہاری ہے ہی نہیں یہ تمہاری نہیں ہے یہ کسی اور کی ہے جس نے تمہیں دیا ہے to use and he's going to see whether you do the right thing or the wrong thing وہ اس کا فیصلہ تمہارے اوپر ججمنٹ آنے والا ہے تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ بہت important part ہے effective studies کا is taking care of yourself sleep patterns کا خیال رکھنا اس میں اپنے آرام کا خیال رکھنا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو overwork کرنے میں جیسے ابھی کوئی بتایا تھا 23 hours سے سوئی نہیں ہے تو you have to take care of your body this is not the right way کبھی ایک بار کر لیا کوئی مجبوری ہے necessity ہے الگ بات ہے but regularly deprive کر رہے ہو اپنی body کو then this is not good یہ بہت خراب بات ہے تو اپنے آپ کو اس چیز کے اندر اس طرح سے بنانا کہ اپنی body کا خیال رکھنا اور بہت important point ہے junk food اور ایسی چیزیں جو unhealthy ہوتی ہے اسے ذہن پر بھی اثر آتا ہے دیکھیں healthy nutritious diet یہ خود ہمارے studies اور general development میں contribute کرتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ unhealthy چیزیں لیتے ہیں harmful چیزیں لیتے ہیں جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے جن کا proven نقصان ہے جیسے tobacco products جس طرح سے تو یہ خیال یہ ہے take care of yourself sleep ہو گئی اس میں نیند ہو گئی اس میں کیا چیز ہو گئی ڈائیٹ ہو گیا اس میں exercise ہو گئی مان لو کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے lethargy کی ویعہ سے unhealthy ہوتا جا رہا ہے couch potato بنتا جا رہا ہے اور کئی بار کیا جو بہت studious لوگ ہوتے ان کی body کو sufficient exercise نہیں ملتی ہے کیونکہ ہماری exercise studies وہ books کے اندر ہوتی ہے تو اگر ایک شخص کی health خراب ہو رہی ہے تو یہ چیز کا اثر پیدا ہوگا ابھی نہیں تو long run میں پیدا ہوگا ہوسر شکتا ہے short run میں اس کے اوپر effect آئے گا تو کئی بار یہ چیزوں کا خیال لگ نا healthy nutritious چیزیں جیسے for example پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے dates خجور ہے جس کے اندر ایک اچھے energy level ملتا ہے یا sufficient water ہے پانی پینا اور کئی ساری چیزیں ہیں honey یہ ساری چیزیں جن سے کافی اچھی energy level increase ہوتا ہے تو وہ چیزیں ایک انسان use کر سکتا ہے اپنے ڈائیت کے اندر تاکہ وہ effectively study کر سکے یہ ہو گیا ہمارا point number 4 ہم نے studies کے بارے میں کیا بات کی ہم نے 80 20 most important چیزوں پہ سب سے زیادہ focus کنا ہے number 2 respect knowledge number 3 surrounding especially friends number 4 اپنی health کا خیال رکھنا take care of yourself neglect کر کے ایک شخص اس میں آگے long term نہیں جا سکتا short term میں کبھی اپنے آپ کو stress کر بھی سکتے ہیں لیکن اسے habit نہیں بنا سکتے ہیں اور for a reason ہو چاہے for good reason point number 5 اب ہم نے یہ 3 characters کی بات کی ہم نے teachers کی بات کی ہم نے surroundings میں خاص طور سے friends کی بات کی اور ہم نے ہماری خود کی بات کر لیے اب ایک important بات ہے کہ آپ کے سارے results depend ہیں creator پر اس کے ساتھ connect ہونا یہ بہت ضروری ہے وہاں سے آپ کو strength ملے گی جو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم سب انسان تو ہیں کمزور لیکن جس نے اس آسمان و زمین کو بنایا وہ سپریم بھی پاورفل ہے اس کی creation کو دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ creation میں اتنا perfection ہے تو وہ تو surely perfect ہے جب ایک انسان اکیلے لڑتا ہے نا ہار جائے گا وہ لیکن جب وہ اپنے creator سے connect کرتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کے اندر ایک ایسے amazing level of strength پیدا ہو سکتی ہے جو اسے وہ چیز achieve کرنے مدد کریں جو نہیں سوچ سکتے for a person of his level دیکھیں جو ساری باتیں کر رہے ہیں ایک بہت average person ایک above average type کے achievements کر سکتا ہے اور وہ کیسے ہوگا اس کے ایک بہت important بات ہے کہ اپنے creator سے connect کرنا وہ source of power سے connect کرنا اس کی مدد مانگنا اور وہ ہے جیسا کہ اس کے creation کو دیکھ کے پتا چلتا ہے تو جہاں پر ہم اپنے creator سے connect کرتے ہیں وہ پر جا کر ہمارے اندر وہ ایک internal strength پیدا ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے دیکھائے گیا ہے کہ پریشانیوں میں جو لوگ کہتے ہیں I don't believe in God وہ لوگ پریشانیوں میں بہت جلدی توڑی آتے ہیں لیکن in difficult times کیسے stretch ہو رہا ہوں لیکن میں break نہیں ہو گا میں stretch ہوں لیکن I won't break how will it be possible جب ایک انسان کے ساتھ اس کا creator ہو knowledge بھی اس ہم تو experimental data کی بات کر رہے ہیں ہم جو بات ہے observation سے دیکھتے ہیں ہاں کہ ہم نے دیکھا ہمارے پاس telescope آیا پہلے تو بولتے تھے کچھ سال آیا اس کے پاس تو perfect information ہے تو جو knowledge کا source ہے وہی ہے اس سے مانگنا ربی زدنی علم Oh my Lord increase me in knowledge اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑھا دے میرے knowledge کو بڑھا دے سب سے پہلے سب سے important knowledge آتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کے بارے میں knowledge حاصل کریں کہ وہ کیسا ہے اپنے زندگی کے بارے میں knowledge حاصل کریں مان لو کہ کوئی شخص ہے جو یہاں تو سب کچھ سٹڈی کر لیا لیکن اس نے یہی نہیں سوچا کہ what is his purpose in life زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھا جائے تو وہ failure ہے کیسے failure ہے کہ if he doesn't know who is his creator میں آیا ہوں کچھ سالوں کے لئے ہوں anytime anyone of us can go کسی بھی وقت ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے نکل جائے ہمیں معلوم ہے ہمارے آس پاس ہوتا ہے نا کتنی بار ہی جوان young people they leave from this world اب سوال بات کو سمجھ نہ اور گوھر کر نا وہ learning process کا ایک سب سے important core حصہ ہے کہ connect with your creator وہاں سے وہ strong strength آپ کے اندر پیدا ہوگی جو strength کی basis پر آپ spectacular achievements کر سکتے ہیں for your this life and for the life to come اس دنیا کے لیے آخرت کے لیے اور ریال سکسس ہے کیونکہ ریال سکس یہ ہے کہ کوئی انسان یہاں پہ بھی خوش ہے اور یہاں سے ہم جہاں جانے والے وہاں بھی خوش رہے تو کیا ہے یہ معاملہ connect with your creator تو ہم نے بات کیے تھے teacher کی ہم نے بات کی تھے surroundings جس میں خاص طور سے friends کی ہم weak سا average سا student ہے above average genius بن جائے گا biggest achiever بن جائے گا اور ہوا ہے کب ہوگا جب اس کے ساتھ اس کو احساس ہو کہ میرے ساتھ میرا creator ہے اپنے creator سے connect کرنا یہ core ہے وہ العلیم ہے وہ تو پکی بات ہے الحکیم ہے اس کے creation کو دیکھ پتا چلتا تو we should connect with him یہ ہو گیا ہمارا point number 5 ہم 6 points دیکھنے والے 1st point کیا تھا 80 20 2nd point respect knowledge specially ہم بات کر رہے ہیں teachers کی next point surroundings specially بات کر رہے ہیں friends کی 4th point take care of yourself health کی sleep کی diet nutrition exercise اور 5th point کیا تھا connect with your رہنا اکیلے مت رہنا keep your creator with you he's there with you لیکن تم چھوڑ دوں گے تو تمہارا نقصان ہے ہم چھوڑ دیں تو ہمارا نقصان ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتا وہ بہت merciful ہے ہم ہی چھوڑ دیں تو اس نے تو انسان کو اختیار دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کرو اور انسان اگر اختیار کا غلط استعمال کرے then he's going in the wrong direction چلی ہم last point of today لیتے ہیں اور جیسے ہم نے یہاں 80-20 سے start کیا تھا کہ اہم چیز کو importance دیجئے ہمارا last point یہاں پہ ہم package کر رہے ہیں اس سے connect کرتے ہوئے یہ ہے کہ knowledge is a continuous process knowledge is a continuous process یہ مت سوچنا کہ ابھی پڑھائی ختم ہو گئی جو لوگ یہ سوچتے ہیں پڑھائی تو ختم ہو گئی پتہ آپ کو کیا ہوتا ثابت ہو چکا یہ studies کے ذریعے کہ جب completed feeling آتی ہے completed تو وہاں پہ knowledge forget کرتا ہے completed میں forgotten ہو جاتا ہے knowledge forgotten کی list میں چلے آتا ہے ایسے experiments کے ذریعے یہ ثابت ہوئی ہے اس طرح کے experiments ہوئے ہیں کہ waiters کا survey کیا گیا کہ مان لو ایسے customers ہیں جو کھا کر گئے اور ایسے customers ہیں جو کھائے اور ہے ان کا bill final نہیں ہوا waiters سے پوچھا گیا یہ جو کھا کے گئے انہوں نے کیا کھائے تھے یہ کھائے تھے وہ کھائے تھے ان کو جو details پتا ہے جب یہ customers کی بات ہو رہی ہے تو ان کا برابر سے یاد ہے لیکن کیونکہ اس کے اندر جب ایک feeling آتی completed تو completed میں کیا ہوتا ہے وہ knowledge forgotten کی list میں جانے لگتی ہے تو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ completed والی بات کبھی مت بول جہاں آپ نے بول دی ہے completed وہاں پہ ساف ہونا شروع جاتا ہے یہ کہو اپنے آپ سے دنیا میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے دنیا میں بہت کچھ beneficial سیکھیں سب سے فائدے من سیکھیں گے most important چیزیں سیکھیں گے core پہ سب سے اہم چیزوں پہ فوکس کریں گے لیکن سیکھتے تو رہنا ہے continuously کیونکہ دماغ اللہ نے دیا ہے جس کے اندر unimaginable capacities جو hard disk میں ہوتا ہے نا memory full ہو گئی یہ کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو جتنا کریں گے اتنا expand ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر exercise کر رہا ہے کہ کوئی بھولے میں اسے پچاس بار زندگی بھر میں اٹھا سکتا ہوں نہیں وہ جتنا اٹھائے گا اتنا اور اٹھانے کی طاقت اس کے اندر آجائی انسان جو muscles use کرتا ہے وہ muscles اس کے اور develop ہوتے ہیں تو learning کا process جو ہے یہ continuous رکھنا چاہیے اور جب ہم یہ رکھیں گے تب وہ knowledge کا retention بڑھ جاتا ہے وہ knowledge زیادہ ہمارے پاس باقی رہتی ہے تو یہاں پر ہم تین دیوریگ چھے آفٹر تین آلویز six کتنے پوائنٹس ٹوٹل ہوئے ایٹین ہم نے ایٹین پوائنٹس کمپلیت کی